آج ہماری جوانیاں کس سمت پہ چل پڑی کس سائٹ پہ چل پڑی جوانی میں تو اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے مرنا بھی ہے جوانی میں تو اس سوچ کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے قبر میں بھی جانا ہے جوانی میں تو اس کیف کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کو مو دکھلانا ہے جوانو اے کون سا مو لے کے جاؤگے اللہ کی پاک بارگاہ میں کون سا چہرہ لے کے جاؤگے میرے اللہ نے تم یہ حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا ندانو تم تو کیوں سے بھی بدتر نکلے اگر سر میں درد ہو تو ہم یہ نہیں کہتے کہ دیکھا جائے گا جو ہوگا سو ہوگا نہیں میاں بلکہ فوراں ہی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں گولی لے کر کھاتے ہیں اگر کوئی کاروباری مسئلہ آ جائے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہوگا سو ہوگا جو ہوگا دیکھا جائے گا نہیں بلکہ فوراں ہی اس مسئلے کا حال نکالتے ہیں ندانو کتنا بڑا اہم مسئلہ ہے یہ کہ موت آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے اور ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا جو ہوگا سو ہوگا جوانو آخرت یہ وہ گھاٹی ہے جس نے بڑوں بڑوں کو رولا دیا بڑے بڑے متقی پرہیزگار روتے رہے اس موت کی گھاٹی نے آخرت کی گھاٹی نے بڑے بڑے متقی پرہیزگار اللہ کے محبوب بندوں کو رولا دیا تو اور میں تو کچھ بھی نہیں ہی میاں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام کی وہ شخصیت ہے جس کے ایمان لانے پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائیں جس کو جنت کا ٹکٹ دنیا میں مل گیا جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا آؤ اس عمر کی میں تمہیں کہانی سناتا ہوں جب آپ کو خنجر لگا جب آپ زخمی ہوئے جب آپ کا وقت آخر آیا جب آپ کی زندگی کا سورج غروب ہوا جب آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میرے سر کو جلدی جلدی زمین پہ رکھو جلدی کرو میرے سر کو مٹی پہ رکھو جب آپ کا سر زمین پہ رکھا گیا جب آپ کا سر مٹی پہ رکھا گیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گال مبارک کو مٹی پہ رگڑا رگڑ کر خود کو کہنے لگے اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا پھر تو تو مارا گیا نا یہ ہے عمر کی آجزی یہ ہے عمر کی انکساری جس کو دنیا میں جنت کا ٹکٹ دے دیا گیا جس کو جنتیوں کا سورج کہا گیا ہے اس عمر کی آجزی کی کہانے سنا رہا ہوں آپ کا جب وقت آخر آیا تو آپ نے کہا میرے سر کو زمین پہ رکھو مٹی پہ رکھو جب آپ کا سر مٹی پہ رکھا گیا تو آپ نے اپنی گالوں کو مٹی پہ رگڑا رگڑ کر خود کو کہنے لگے عمر آج رب سے ملاقات کا دن ہے اگر رب نے تجھے معاف نہ کیا آئے تو تو پھر ہلاک ہو گیا تو تو پھر مارا گیا عمر تو وہ ہیں جن کی بخشش انہی دنیا میں ہی سنائی گئی اس کے باوجود بھی آجزی کا یہ حال ہے جو فرما رہے ہیں